سر یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے پینتیس ہزار ارب روپائی کا قرضہ ہم نے واپس کر دیا مطلب جتنی فگرز میرے پاس موجود ہیں اور وہ یہ تمام فگرز ہیں جو منسٹیٹ بینک سے لیے ہیں منسٹی آف فنانس سے لیے ہیں یا آپ کے اور آپ کے ترجمانوں کے اپنے بیانات سے اخذ کی ہیں ان کے مطابق ہماری کمائی آج تک جو ہے وہ چار پانچ ہزار ارب سے اوپر نہیں گئی تو ہم نے پینتیس ہزار ارب روپائی کا قرضہ کہاں سے واپس کر دیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی آپ کا بہت شکریہ دیکھئے علی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ جو سعود اور جو اصل کی مد میں پینتیس ہزار ارب روپائی کا قرضہ دیا گیا اب اس میں سے بہت سارے قرضے ہوتے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے سالوں پر محیط لیے ہوتے ہیں اور بہت سارے قرضے ہوتے ہیں جو مچور ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں اب اس کی ڈیٹیل کے لیے تو آپ کو فائرانٹ سے کسی کو بلا کے ان سے سوال پوچھنا پڑے گا جیسا کہ میں پروگرام آف پروگرام بھی آپ کو بتا رہا تھا اگر آپ کی ٹیم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں آپ کے ان سوالوں کی پوری ڈیٹیل میں جواب دیتا جیسے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پیسیفکلی فینانس پر آپ نے بات کرنی ہے اور مجھے آپ کی طرف سے بالکل نہیں بتایا گیا تو اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں تو کام کل پروگرام کر لیتے ہیں میں پھر آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل دے دیتا ہوں کہ ان پینتیس ہزار عرب میں کس کس مد میں کرزا گیا ہے لیکن اوورال آپ کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جس ٹائم ڈیوریشن میں مسلم لیگ نون نے بیس ہزار عرب کا کرزا واپس کیا اسی ٹائم پیریڈ میں ہم نے پینتیس ہزار عرب کا کرزا واپس کیا اس میں افکورس ڈیفرنٹ جو مالیاتی ادارے ہیں اور ان کے کرزے پاکستان کے اوپر ہیں ان کے کرزے واپس کیے گئے اچھا گل صاحب یہ بتائیے گا وزیراعظم صاحب کی جو فائنس پولیسی ہے میں انٹیٹیل اس پینتیس ہزار عرب چیز میں میں نہیں جا رہا ہوں مگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تنقید کا نشانہ پہلے بھی بنتی رہی ہے اور ابھی بھی کہیں نہ کہ یہ تنقید بجا ہو رہی ہے کہ اتنے کم عرصے میں ایسا فائنس مینسٹر کیا آپ کو فائنسیل پولیسی سے فائنسٹر ٹائم نہیں ہے یا کوئی اچھا فائنس مینسٹر نہیں مل پا رہا بجا کیا ہے دیکھئے دو باتیں اس میں آپ کے ذہن میں رکھنی فائنس پولیسیز اگر تو صرف فائنس مینسٹر بدلنے سے کسی کو کوئی پرابلم ہے تو اس کے لئے جواب یہ ہے کہ پاکستان کا آئین قانون پرائم نیسٹر صاحب کو اس کی اجازت دیتا ہے اور آئین اور قانون آپ کو کبھی بھی غلط کام کی اجازت نہیں دیتا آئین اور قانون جب آپ کو کسی چیز کی اجازت دیتا ہے تو اس کے اوپر بار بار سوال جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص کا استحقاق ہے مثلا مجھے نہیں پتا آپ نے ابھی تک کتنے چینلز پر ڈیفرنٹ پر پروگرام کیا ہوگا آپ کا استحقاق ہے اور جس چینل پر آپ بہتر سمجھیں گے آپ اس پر پروگرام کریں گے کیونکہ آپ ایک پروفیشنل ہیں آپ دیکھیں گے کہاں پر آپ کو اپنے کریئر وائز گرومنگ کرنے کا اپنی سروسز کو بہترین ڈیلیور کرنے کا موقع ملے گا آپ وہاں پر کام کریں گے اسی طریقے سے جب کوئی بھی کیپٹن اپنی ٹیم چنتا ہے تو اپنے بہترین پلیئرز چنتا ہے پھر جیسی جیسی ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں ان سیچویشنز کو دیکھتے ہو اپنی اپنی ٹیم کے اندر چینجز کرتے ہیں اگر تو کہیں پہ کوئی قانون آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کا پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے نہیں ہوئی تو جواب آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں کار منفیکچرنگ ہائیسٹ ہے پاکستان کو روپیہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنا زیادہ ریورس ہوا ہے پاکستان نے کرزے سب سے زیادہ واپس کیے ہیں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ پہلی دفعہ اس طریقے سے اتنے شارٹ ٹائم میں مصبت ہوئی ہے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ کم ہوا ہے پچھلے سترہ سالوں میں پچھلے دس سالوں میں مارچ کے مہینے میں ہائیسٹ ایکسپورٹ جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں پاکستان نے امریکہ کو ہائیسٹ ایکسپورٹ کرنا شروع کی ہیں اسی طریقے سے پاکستان نے کووڈ کا مقابلہ کیا جب شروع کیا تو ایک بھی چیز یہاں نہیں بنتی تھی آج نہ صرف کووڈ سے ریلیٹڈ ویکسین کے علاوہ تمام سامان ہم خود بنا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہارٹ میں سٹنٹس ڈلتے ہیں اور بہت سارا جو ایکپپنٹ میڈیکل ہے وہ آج ہم اپنے ملکے اندر بنا رہے ہیں اگر آپ ٹریکٹروں کی سیل کی بات کریں تو ہائیسٹ سیل جو ہیں وہ اس دفعہ ریکارڈ کی گئی موٹر سائیکلز کی سیل ہائیسٹ گاڑیوں والوں نے اشتہار دیا ابھی کہ تیس سال کی ہائیسٹ انہوں نے سیل کی ہیں لارج منفیکچننگ سیکٹر میں اگر آپ سیمنٹ کی سیل دیکھیں تو وہ دیکھئے کہ وہ تقریباً چالیس فیصد کے قریب جو ہے وہ ان کی بڑھوتری ہے ایکسپورٹ میں سیل میں ساری چیز میں آپ کا کنسٹرکشن کا سیکٹر آپ کا اوورال جو ہے وہ اٹھ گیا ہے تو آپ اگر فائنانس کے سارے آکڑے دیکھیں سارے عداد و شمار دیکھیں کہ آپ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچی ہے پچھلے ایک سال میں آپ کی کووڈ کی ریکوری کس طرف کو جا رہی ہے تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہماری فائنانشل پولیسی جو ہے وہ بیسٹ چل رہی ہے بہت ہی افیکٹیو ہے اور اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کے سمرات عام آدمی کو بھی پہنچنے شروعوں گے گل صاحب ایسے ماشاءاللہ آپ خود کو اہمی انڈریسٹیمنٹ کر رہے تھے فائنانس کے اوپر تو آپ نے اچھا خاصہ ایک بیان دے دیا آپ کو تو پتہ ہے چیزوں کا you know the facts and figures تو خیر وہ اس پہ اچھا لیکن یہی تو میرا سوال ہے سر جب آپ کے مطابق سب پچھتا اچھا چل رہا ہے یہ دلیل دینا گل صاحب کے کیونکہ ان کا استحقاق ہے سر دیکھیں اس استحقاق انسان کا اپنی بیوی کو تلاس دینے کا بھی ہوتا ہے لیکن اس کو تلاس دیتے رہنا اچھی بات تو نہیں آپ کے پاس ایک پوچھ کرنے کی افاروٹی ہے اس افاروٹی کو ہر دفع بلا وجہ ایسرسائز کرنا اس پہ سوال تو اٹھے گا نا سر تو سوال یہ ہے کہ جب سب پر اچھا ہے آپ کے مطابق تو آپ کے پاس کوئی فیننشل ٹیم تو ٹک کیوں نہیں پا رہے گے یہ ایک بنا جیسا سوال تھا میں یہی آپ کی خدمت بیٹس کر رہا ہوں اگر کوئی بہتر اوبجیکٹیوز کے اوپر اپنی جواب چینج کرتا ہے تو وہ بہت اچھا کرتا اور میں نے آپ کی انڈسٹری میں کچھ لوگوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے اور اس کے ریزلٹس میں نے بہت اچھے دیکھیں اور کچھ لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ پھسے رہے دیکھا ہے اور دیکھا ہے میں نے کہ وہ ایک انحتاط کا شکار ہو گئے ہیں اوورال اور ان کی جدت اور انویشن ان کے کریئر میں نہیں آئی تو یہ ایک اکڈیمک ڈسکیشن ہے پروفیسر کے طور پر میں آپ کے ساتھ بہت لمبی اس پر ڈسکیشن کر سکتا ہوں کہ یہ کتنا ضروری ہوتا ہے آپ کے کریئر کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا بھی وہ ایک اکڈیمک ڈسکیشن ہے واپس آتا ہوں اس بات پہ پرائیم منسٹر صاحب کا استحقاق ہے اپنی ٹیم چننا آپ کو یہ غیر ضروری چیز لگ رہی ہوگی آپ کو یہ بری لگ رہی ہوگی تو آپ کو اپنی اس رائے کو درست کرنا پڑے گا کیونکہ پرائیم منسٹر کا یہ آئینی استحقاق ہے اور آپ کسی کے آئینی استحقاق کے اوپر جو ہے وہ اعتراض بازی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آئین نے انہیں حق دیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو چوز کر سکیں کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ آپ انہوں نے اگلی ایکانومی جو اگلا دو سال ہے وہ کس طرح کی ایکانومی منج کرنا چاہتے ہیں میں ابھی آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ تمام ایریاز میں بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہوں لیکن آپ میڈیکل کے اوپر بہت اچھی رپورٹنگ نہ کرتے ہوں ایز اینکر یا آپ ایک سرٹن ٹائپ کی رپورٹنگ اور آپ کا چینل ایک اس ٹائم کے ائر ٹائم کو اس ٹائم کیلئے یوز کرنا چاہتا ہو آپ بہت اچھی اینکر ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو ڈراؤپ کر کے انہیں اس ایکسپرٹیز والے اینکر کو لانا پڑے گا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہماری جو ٹیم کے پشلے لوگ ہیں وہ اچھے نہیں تھے جس سٹیج میں وہ تھے جو کام انہوں نے کرنا تھا اس کے لئے وہ بیس تھے پرائم نیسٹر صاحب اب آگے ایکانومی کو جو ہے وہ اور طرح سے چلانا چاہتے ہیں اور اس میں سے وہ اور ابجیکٹیوز لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے ایکانومی کو سٹیبل کرنا تھا کر دیا آپ کے سامنے سارے عداد و شمار رکھ دیئے اب اگلا فیس جو ہمارا ہے وہ اور ہے اور اس کے لئے پرائم نیسٹر اپنا ایک نیا ٹیم پلیئر لارہے ہیں